پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالہ باپ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو زبا کرتا ہوں خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں سعادت مند بیٹا جھگ گیا فرمان باری پر زمین و آسمہ حیران تھے اس تعاد گزاری پر رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک یہ جررت پیش تر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک آجب بشاش تھے دونوں رضا رب عزت پر تام ملیات زبزب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے خدا کے نام پر بندہ پہے تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا میرے ہاتھوں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا مبادہ آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے مبادہ میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھر رائے پسر کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی یہ رسی اور پٹی باندھنی اس کو پسند آئی ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے بچھاڑا اور گھٹنا سینائے معصوم پر رکھا چھری پتھر پر اگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا زمیں سہمی پڑی تھی آسمہ ساکن تھا بے چارہ نہ اس سے پیش تر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹہ کٹنے بھی نہ پایا ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا کہا بس امتہا مقصود تھا عیسیٰ رجرت کا خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا زبیح اللہ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا زبیح اللہ تو میرے تمام دوستوں کو اور دنیا بر میں تمام مسلمانوں کو میری طرف سے عیدالعظہ مبارک ہو اور اللہ تعالی جو مقصد ہے اس قربانی کا اور اس دن کا وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس کو ایک شو بازی کا ذریعہ نہ بنائیں